کچھ لوگ ہماری زندگی میں مگرمچ کی طرح ہوتے ہیں جی ہاں مگرمچ کی طرح اب آپ سوچیں گے کہ یہ مگرمچ کا ایکزمپل کیوں دے رہا ہوں میں آپ کو تو یہ بات ایسی ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کبھار کا اپنے مطلب کیلئے فون کرتے ہیں اور اپنا مطلب پورا ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ یاد ہی نہیں رکھتے یا وہ بھول جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو میں نے مگرمچ کہا ہے جیسے مگرمچ پانی کے باہر آتا ہے تھوڑی دیر دھوپ سیکتا ہے اور پھر واپس پانی میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ تھنڈے کھون کے پرانی ہوتے ہیں اور جب مگرمچ ایک بار پانی میں چلا گیا تو وہ کب باہر آئے گا اس کا پتہ نہیں ہوتا آپ انتظار میں بیٹھے رہیں گے اور وہ پانی کے اندر پڑا رہے گا جب اس کی مرضی ہوگی جب اس کا کھون تھنڈا ہو جائے گا جب اس کو گرمی چاہیے وہ تب ہی باہر آئے گا ویسے ہی ہمارے زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضرور جب پڑتی ہے وہ تب ہی آپ کو یاد کرتے ہیں فون کرتے ہیں اور پھر اپنا کام نکالتے ہیں اور پھر واپس وہ فون کرنا بھول جاتے ہیں کئی دنوں تک کئی مہینوں تک وہ فون ہی نہیں کرتے ہیں پھر دوبارہ جب کام آتا ہے تو پھر یاد کرتے ہیں ایسے لوگ اسی مگرمچ کی طرح ہوتے ہیں میں اکثر ایسے لوگوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتا کیونکہ ایسے لوگ نیرے سوارتھی اور نیرے موقع پرست لوگ ہوتے ہیں اور ایسے موقع پرست لوگ آپ کی کبھی کام نہیں آتے اور نہ ہی آ سکتے ہیں کیونکہ انہیں صرف اپنا اولو سیدھا کرنا ہوتا ہے اپنا مطلب نکل جائے تو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں اور ایسے لوگ زیادہ تر نزدی کی فائدہ زیادہ ڈھونٹے ہیں دور کے نقصان کو کم سوستے ہیں اصل میں اچھا آدمی نزدی کی فائدے سے زیادہ دور کا نقصان سوستا ہے کہ اگر میں نے آج فائدہ اٹھا لیا تو کل کو مجھے دوبارہ ضرورت پڑ سکتی ہے یا دوبارہ اس آدمی سے ملنا ہو سکتا ہے تو اس لیے آج میں اپنے نزدی کی فائدے کو تاک پر نہ رکھوں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ کو ڈھونڈنا اور اپنی زندگی میں شامل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ اس ہیرے کی طرح ہوتے ہیں جو کوئلے کی کھاں میں بڑی مشکل سے ملتا ہے وہ ویسے تو کوئلے کا ہی ایک روپ ہوتا ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ کٹھن پرشتتیوں میں بہت زیادہ دباؤ کے اندر وہ ہیرہ بن جاتا ہے تو زن لوگوں کی پرشتتیاں زیادہ مشکل ہوتی ہیں زیادہ کٹھن ہوتی ہیں زیادہ دباؤ میں رہتے ہیں وہی اصلی سچے ہیرے بن پاتے ہیں اور جنہیں پرشتتیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا پرشتتیاں ان کو اچھی نہیں لگتے یا پھر وہ پرشتتیوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کسی طرح کے دباؤ پریشانی دکت میں نہیں بننا چاہتے تو وہ ان کوئلوں کی طرح ہی بنے رہتے ہیں زندگی میں یہ سب باتیں ہمیں کتابوں میں سیکھنے کو نہیں ملتے ہم اپنی زندگی میں خود سے سیکھتے ہیں ٹھوکر کھا کر اگر کسی کو اکل آتی ہے تو وہ اکل اس کے پورے زندگی کام آئے گی کتابوں میں پڑی باتیں تو ہم کچھ دنوں میں بھول چاہتے ہیں لیکن جو زندگی میں پریشانیاں دکتیں اور جو دھوکے دیئے ہوتے ہیں ان سے ملی سیکھ ہمیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال کے باہر فیک کیے جو مگرمچ کے طرح عرکتے کرتے ہیں کبھی آتے ہیں کام نکالتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر آپ ان کے لئے کس کھیت کی ملی ہے یہ انہیں فرق نہیں پڑتا وہ صرف آپ کا اپیوک کرنا چاہتے ہیں آپ کا آپ کے سنسادنوں کا بھوک کرنا چاہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایسے لوگ اس کیچوے کی طرح ہوتے ہیں جس کی ریڈ میں ہڈی نہیں ہوتی جو صرف رینگتے رہتے ہیں تو ایک طرف وہ مگرمچ جو کی پورا بلشت ہوتا ہے اس کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور ایک طرف کیچوا تو دیوروں میں سمانتہ تو ہوئی نہیں سکتی لیکن پھر آپ سوچو گئے کہ میں نے کیچوک کیوں کہا ارے ایسے لوگ دو طرح کے چہرے لیے گھومتے ہیں تو انہیں دو چہروں کے لیے دو نام دے دیئے بس فرق زیادہ کچھ نہیں ہے ان کی سمانتہ ان جانوروں سے کی ہے تو اپنی زندگی میں لوگوں کو آنکھنا شروع کر دیجئے کیونکہ آپ انسان ہیں آپ کیا کوئی وزود ہے آپ کی کچھ اہمیت ہے اور کوئی انسان آپ کو ایک چیز کی طرح اپیوگ کر کے جھلا جائے یہ اچھی بات نہیں ہے تو اپنی اہمیت پہچانیے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ لوگ آپ کا فائدہ نہ اٹھا سکیں آپ سے جڑے تو آپ کیلئے جڑے صرف آپ سے مطلب کیلئے نہ جڑے حالکہ ایسے انسان ٹھوننا بہت مشکل ہے آج کے سمیں میں لیکن پھر بھی کچھ گینی چونی لوگ بچی ہوئے ہیں جیسے اندوں میں کانہ راجہ ہوتا ہے ویسے ہی اس طرح کی انسان بھی ہیں تو مجھے کچھ باتیں بتانی تھی جو میں نے اپنی زندگی میں محسوس کی اگر وہ آپ کی کام آسکے تو اس سے اچھے جیچ کیا ہوگی آپ کو فری فرکوٹ میں ایک ایکسپیرینس مل جائے آپ کا کام بن جائے اور آپ کسی کے لئے ایک چیز بن کر ہی نہ رہیں وہ بننے سے بچ جائیں تو اس سے اچھا کیا ہوگا آپ سے اگر کوئی جڑے تو آپ سے جڑے آپ سے ملنے کے لئے آپ سے بات کرنے کے لئے آپ کو جاننے کے لئے اور آپ کا ساتھ پانے کے لئے نہ کہ صرف آپ کو اس اخبار کی طرح اپیوک کر کے کچھلے میں فیک دے جیسے آپ صبح مورننگ کے سمیں چائے کے ساتھ اخبار کو پڑھتے ہیں اور پھر اسے ردی کو بیز دیتے ہیں تو اپنی قابلیت اور اپنی اہمیت کو پہچانیے کیونکہ آپ دنیا میں بنائی کے سب سے بہتر چیز ہیں اور آپ کو کوئی ردی کے باب سمجھے یہ میں نہیں چاہوں گا تو آج سے ہی ایسے مگر مچھوں کو پکڑ پکڑ کر اسے چڑیا گھر کے پنجرے میں ہی بند کر دے تو اچھا ہے کیونکہ اگر یہ کھولے میں گھومتے رہیں گے تو اور لوگوں کو بھی کھا جائیں گے تو اٹھئے ایسے مگر مچھوں کو ڈھونڈئے اور تب تک مت رکھئے جب تک آپ ان سارے مگر مچھوں کو اپنی زندگی سے نکال کر اسے چڑیا گھر کے پنجرے میں نہیں بند کر دیتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے اٹھو جاگو اور شنگھرش کرو تب تک جب تک کہ تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو جائے ویوے کا نند کی ایک فیموس کوٹ سے ایک انسپائر ہو کر یہ بات میں نے کہی اب آپ اٹھئے آپ کو ان مگر مچھوں کو ڈھونڈنا بھی تو ہے اور بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی سے کتنے مگر مچھ ڈھونڈے اور نکال کر چڑیا گھر میں بند کی ہے یہ کمنٹ باکس میں لکھا ضرور بتانا اور ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ اور لوگ بھی چڑیا گھر میں یوگدام دے سکیں وہاں پہ جانور کو بڑھانے کے لیے مگر مچھوں کو پانی میں واپس لانے کے لیے تو پھر ملتے ہیں